اگر اس میں سینیورٹی لسٹ کے حوالے سے کوئی مزید چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو کیا معاملات بنیں گے اس حوالے سے ناظرین چند حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس میں سینیورٹی لسٹ کو ہم جب دیکھتے ہیں تو سینیورٹی لسٹ میں ہمیں اس وقت جو ٹاپ پہ افسران نظر آتے ہیں اس میں سر فیرست تو لیفٹنین جنرل آسم منیر ہیں لیفٹنین جنرل آسم منیر کے بعد نمبر آتا ہے لیفٹنین جنرل ساہر شمشات کا اس کے بعد لیفٹنین جنرل آزر اس کے بعد آتا ہے لیفٹنین جنرل نمان کا نمبر لیفٹنین جنرل نمان کے بعد لیفٹنین فیز کا نمبر آتا ہے اور پھر لیفٹنین آمیر کا نمبر آتا ہے اچھا ان ساروں میں جو اپوائنٹمنٹ ہے اگر تو یہ معاملہ چھ مہینے کی ایکسٹینشن تک بھی جاتا ہے جو کہ امران خان نے کہا کہ جی ایک نئی حکومت آئے یعنی کےٹیکر حکومت آئے اور وہ آکے انتخابات کا اعلان کرے اور اس کے بعد چاہے پی ڈی ایم آتی ہے نون لیگ آتی ہے یا پی ٹی آئی آتی ہے تو اس کا یہ استحقاق ہونا چاہیے کہ وہ آرمی چیف اپوائنٹ کرے تو اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اکٹوبر میں اگر کےٹیکر گورنمنٹ آتی ہے یا نومبر میں آتی ہے تو اس کے بعد تین مہینے میں انتخابات اور الیکشن تو جو پانچ افسران ہیں جن میں لیفٹنینڈ جنرل ساہر، ازھر، لیفٹنینڈ الفیز اور لیفٹنینڈ آمیر یہ اپریل دو ہزار تئیس میں ریٹائر ہوں گے تو وہاں تک بھی یہ مارجن ہوتا ہے لیکن اس میں ایک ریٹائرمنٹ آ رہی ہے ستائیس نومبر کو وہ ہے لیفٹنینڈ آسم منیر کی اگر تھوڑا سے ایک بری پروفائل پہ ناظرین ان تمام افسران کے نظر ڈالیں تو وہ صورتحال مزید واضح ہو جاتی ہے لیفٹنینڈ جنرل آسم منیر اس وقت سینیورٹی لسٹ پہ سب سے ٹاپ پہ ہیں اور ان کی جو ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ بتائی جا رہی ہے پتہ نہیں کتنی اوثنٹک ہے کہ نہیں لیکن اکثر لوگوں کا یہ کنسنسز ہے کہ ان کی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ بنتی ہے ستائیس نومبر لیکن ایک دو دوستوں نے مجھے بتایا کہ نہیں شاید یہ ڈیسیمبر تک چلی جاتی ہے انہتیس نومبر کے بعد بھی لیکن جو ابھی تک ڈیٹ سامنے آئی ہے جس پہ زیادہ تر لوگ متفق ہیں وہ ستائیس نومبر دو ہزار بائیس یعنی جنرل کمر جاوید باجوا کی ریٹائرمنٹ سے دو دن پہلے تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ لفٹنینڈل آسم منیر جو اس وقت ٹاپ آف دا سینیورٹی لسٹ ہیں اگر ایک ہفتہ پہلے بھی موو ہوتی ہے سمری یا جس طرح عمران خان صاحب نے جنرل باجوا کو اوگس میں ایکسٹینشن کا اعلان کر دیا تھا اور شہباز شریف سپٹیمبر میں اعلان کرتے ہیں اکٹوبر میں اعلان کرتے ہیں یا نومبر کے پہلے ایک دو ہفتے میں اگر اعلان کرتے ہیں تو لفٹنینڈل آسم منیر کا نام کیا اس سمری میں شامل ہوگا اور اگر شامل ہوگا تو وہ ٹاپ پہ یقینا ٹاپ پہ ہوں گے اور لفٹنینڈل آسم منیر ڈائریکٹر جنرل ملیٹری انٹلیجنس بھی رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی بھی رہے ہیں اس کے بعد انہوں نے گجران والا میں کور بھی کمانڈ کی اور آج کل کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پہ جی ایچ کیو میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں انتہائی نفیس آدمی ہیں شریف النفیس آدمی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں اور جمہوریت پہ جمہوری لیڈرشپ پہ اور سیولین آتھوریٹی پہ ان کا اعتماد آہ بلکل ہے کہ یہ معاملات سیولین لیڈرشپ کو ہی چلانے چاہیے ایک بڑا بیداخ قسم کا ان کا کیریئر ہے آہ بہت سی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستانی فوج کے لیے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس لسٹ میں آتے ہیں یہ تو معاملہ ہے کہ اگر یہ سمری آہ سپٹیمبر اکٹوبر یا نویمبر کے شروع میں جاتی ہے تو لیفٹنین آسے منیر ٹاپ آف دا لسٹ ہیں کیریئر بھی ان کا انتہائی شاندار ہے جس شخصیت کے وہ مالک ہیں حافظ قرآن بھی ہیں وہ بھی بہت سے لوگوں کو امپریس کرتی ہے